اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورٹس میدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس اس کے فیزیکل اور میڈیکل کی سلپس کی جو ہیں وہ اپ ڈیٹس اناؤنس ہی ہیں تو فیزیکل اور میڈیکل کی سلپ جو ہے وہ کب جاری ہو رہی ہے آپ کی فیزیکل کے میسی جو ہے وہ کب سے ملنا شروع ہو رہے ہیں آپ کو اور جو ہے وہ فیزیکل میں کتنے نمبر والے پاس ہوں گے دیگر جو ہے وہ سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے تمام پوائنٹس کی سمجھ آ جائے سو فیسر کا اپنی ویڈیو آپ نے فلوچ کرنی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چند پہ پہلی بات دوستوں آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر کے پلائک نول کو پریس کر دیں تاکہ ایس ایف کلیٹری کوئی بھی نہیں اپڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو سب سے پہلے دوستوں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ فیزیکل کے میسی جو ہے وہ کب سے ملنا شروع ہو رہے ہیں فیزیکل میں کتنے نمبر والے پاس ہوں گے تو فیزیکل میں جو ہے وہ کتنے نمبر والا پاس ہوگا جی تو اس میں فیزیکل میں آپ کے ٹوٹل جو مارکس ہوتے ہیں وہ بیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جس میں آپ نے پندرہ نمبر لینا آپ کا ضروری ہے جس میں رننگ جو آپ کے ہیں اس کے نمبر ہوتے ہیں دس نمبر رننگ کے ہوتے ہیں پوش ابو سٹ اپ کے پانچ پانچ نمبر ہوتے ہیں اچھا جی بیس میں پندرہ نمبر اگر آپ نہیں لیتے تو آپ جو ہے وہ سمجھ لیں فیل ہونے کے ہی برابر ہیں کیونکہ یہ فیزیکل کے نمبر ہیں جو انٹرویو میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں ریٹرین ٹیسٹ اور جو ہے ٹوٹل نمبر آپ کا سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں پچاس نمبر ریٹرین ٹیسٹ ہوتا ہے باقی آپ کا جو ہے بیس نمبر کا آپ کا فیزیکل ہوتا ہے تیس نمبر کا آپ کا جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے اس لیے آپ کے تمام نمبر جو ہے وہ انٹرویو میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اس لیے پندرہ سے آپ نے سولہ نمبر لازمی لینے ہیں اگر بیس پٹا بیس نمبر لے لیتے ہیں تو کیا بات ہے ٹھیک ہے جی تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے جو فیزیکل میں رنگ ہے نا وہ ساڑھے ساتی میں رنگ جو وہ فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ساتی میں اگر رنگ آپ کلیر کرتے ہیں تو آپ کو چھے سے سات نمبر ملیں گے صرف رننگ میں دس میں سے پھر آپ سٹ اپ پوش اپ اگر آپ صحیح physion پہ لگاتے ہیں تو آپ کو پانچ پانچ نمبر مل جائیں گے ادروائز آپ کو جو ہے وہ دو نمبر دو دو نمبر ملیں گے اس طرح آپ نے جو ہے وہ فیزیکل کی اچھی تیاری کرنی ہے فیزیکل میں بہت سارے لوگ فوکس نہیں کرتے ریٹرن ٹیسٹ پے کرتے ہیں تو فیزیکل میں رہ جاتے ہیں فیزیکل سب سے پہلا کرائٹیریا آپ کا فیزیکل کا ہوگا تو بھائی فیزیکل پہ زیادہ فوکس کریں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیزیکل اور میڈیکل کی سلپ جو ہے وہ کب جاری ہو رہی ہے تو آپ کے جو فیزیکل اور میڈیکل کی سلپ ہے وہ انقریب جاری ہو رہی ہے یعنی یہ مہینہ اگست کا ہے اور آپ کے جو ہے وہ پانچ چھے دن میں آپ کے سلپ جو ہے وہ جاری ہو جائے گی اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے فیزیکل کے میسی کب ملنا شروع ہو رہے ہیں تو میسیج آپ کے جی یہ مہینہ جو ہے وہ اگست کا ہے آگے سبتمبر سبتمبر کے دس سے پندرہ طریقے درمیان آپ کو جو ہے فیزیکل کے میسے ملنا شروع ہو جائیں گے پھر ایک ہفتے بعد جب میسے آپ کو ملیں گے نا اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ کے جو ہے وہ فیزیکل سٹارٹ ہو جائیں گے فیزیکل جیسے ہی آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں تو فیزیکل دینے کے بعد اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو ٹھیک جو ہے وہ آپ کا ایک یا دیر منت بعد آپ کے جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو تمام در سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اگر کوئی قویسر نہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بلے کنول کو پریس کر دیں گائیز تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس ایف کے لیٹی جیسے ہی اپڈیٹ آتی رہتی ہیں تو آپ کو فوری اگاہ کر دیا جائے گا ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ اگر آپ مارا وارساپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیلی جوبز کی انفرمیشن حضر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں مارا سے وارساپ گروپ کو جوائن کریں لیلی جوبز کی جو انفرمیشن حاصل کریں